چونٹی اور ٹڈے کی کہانی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گرمیوں کا موسم تھا جنگل میں رہنے والے تمام جانور پرندے اور کیڑے گرمیوں کے مزے لے رہے تھے اور سردیوں کے موسم کے لیے اپنی خوراک جمع کرنے میں مصروف تھے مگر گراس ہو پر ان سب سے بے فکر ہو کر ایک درخ کے سائے میں بیٹھ کر مزے سے گٹار بجا رہا تھا اور گانے گا رہا تھا ایک دن جب وہ درخ کے نیچے بیٹھا گانا گا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک چونٹی اپنے سے زیادہ وزن اپنے اوپر لیے جا رہی ہے جب وہ چونٹی اس کے پاس سے گزری تو اس نے اپنا گانا بند کیا اور چونٹی سے پوچھا تمہیں اتنا وزن لیے تیز تیز کہاں جا رہی ہو تو چونٹی نے جواب دیا سردیوں کا موسم شروع ہونے والا ہے ہم اپنے لیے ابھی سے خوراک جمع کر رہی ہیں تاکہ سردیوں میں مسئلہ نہ ہو تمہیں بھی گانا گانے کی بجائے خوراک جمع کرنی چاہیے تو گراس ہو پر نے کہا ابھی تو سردیاں بہت دور ہیں جب آئیں گی جب دیکھیں گے اور پھر وہ اپنے گانے میں مصروف ہو گیا اور چونٹی وہاں سے چلی گئی آخر کار سردیوں کا موسم آ پہنچا تمام جانور اور پرندے وغیرہ اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے کیونکہ بہت تھنڈ پڑ رہی تھی مگر گراس ہو پر سردی اور بھوک کی وجہ سے بہت نڈھال اور کمزور ہو گیا تھا وہ اپنے لیے کھانا تلاش کر رہا تھا مگر اسے کہیں پر کچھ نہ مل رہا تھا کامتے کامتے اس کا گزر چونٹیوں کے گھر سے ہوا اس نے چونٹیوں سے مدد کے لیے آواز لگائے اس کی آواز سن کر کچھ چونٹیاں باہر آئیں تو گراس ہو پر نے کہا سردی اور بھوک سے میرا برا حال ہو گیا ہے کیا تم میری کچھ مدد کر سکتی ہو کیونکہ میں نے اپنے کھانے کے لیے کچھ جمع نہیں کیا تو اس چونٹی نے جواب دیا جب ساپ چانور وغیرہ گرمیوں میں اپنے لیے خوراک جمع کر رہے تھے تو تم مزے سے کانا گا رہے تھے تمہاری یہی سزا ہے مگر ہم تمہیں کھانے کے لیے کچھ دے سکتے ہیں چونٹیوں نے اسے کچھ خوراک دی اور گراس ہو پر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں آج کا کام کل پر نہیں جھوڑنا چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی